میرٹ میں ایک اکھیا گینگسٹر انیل دجانہ کے مدھےڑ میں دھیر اس کو کر دیا گیا انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے گینگسٹر انیل دجانہ میرٹ میں ایسٹی ایف کے ساتھ مدھےڑ میں دھیر ہوا انیل دجانہ یہ بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے ہیں میرر سے گوتم مدنگر کے بادلپور کا رہنے والا تھا انیل دجانہ جس کو ایسٹی ایف نے دھیر کیا کہ میرٹ میں یہ بڑی خبر وہاں پر یوپی ایسٹی ایف کے ساتھ میں مدھیڑ ہوتی ہے انیل دجانہ گینگ کی اور وہی سے خبر یہ آ رہی ہے کہ انیل دجانہ کو دھیر کر دیا گیا کہ میرے سے بڑی خبر تصویریں بھی وہاں سے سامنے آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں انکاؤنٹر میں مار دیا گیا انیل دجانہ جو کی کوکھیات گینگسٹر لمبے وقت سے پولیس کو اس کی تلاش تھی اینام کی راشی بھی لگتا ہے بڑھائی جا رہی تھی اسے بیچ میں بڑی خبر آپ کے سامنے ہی ایسٹی ایف کے ساتھ مدھیڑ اور اس میں دھیر ہو گیا کہ انیل دجانہ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے ایکسکروسیو آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر پولیس کی موجودگی کوکھیات گینگسٹر انیل دجانہ کی مدھیڑ میں اس کو دھیر کر دیا گیا اب ایسٹی ایف چیف امیتاب یش اس انکاؤنٹر کو لے کر کیا کچھ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ انیل دجانہ جو ایک ریڈیڑ گینگسٹر ہے ویسٹن یوپی کا اور اس پر بہت بڑی چنکھا میں مقدمے قائم ہیں یہ جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ یہ کانٹریکٹ کلر بھی تھا اٹھارہ مٹر کی کیسز اس پر ہیں اسے ایسٹی ایف کی میرٹ یونٹ نے ایک مطبیڑ میں مار کر رہا ہے باقی ڈیٹیلز ابھی اویٹیڈ ہیں تو انیل دجانہ پر ساٹھ سے زیادہ کیس مقدمے درست تھے اور اب یہ جانکاری یوپی ایسٹی ایف نے میرٹ میں اس کو دھیر کر دیا گیا ہمارے ساتھی سانوج ہمارے ساتھ جڑ چکے سیدھ اونی کا رکھ کر لیتے ہیں سانوج کیا پرستیہ وہاں پر رہی اور بڑی خبر یہ کہ لمبے وقت سے اس کی تلاش تو تھی لیکن مطبیڑ میں اس کو انکاؤنٹر میں اس کو دھیر کر دیا گیا انیل دجانہ مار گر آ گیا چلے سانوج کا رکھ کریں گے تصویریں بھی جو لگتر واسے آ رہی ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں لمبے وقت سے تلاش انیل دجانہ کی اب اس کو دھیر کر دیا گیا یوپی ایسٹی ایف کو بڑی کامیابی یہ ملی ہے کئی راجوں میں نہ صرف یوپی بلکہ یوپی سے باہر بھی کئی راجوں میں کئی مقدمے درست تھے کئی کے اس درستے انیل دجانہ پر اور لمبے وقت سے اس کی تلاش بھی ہو رہی تھی تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو موقع پر کس طریقے سے ابھی بھی پولیس کے کرنی موجود ہیں یوپی ایسٹی ایف کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے گازباد کے بادلپور کا رہنے والا تھا انیل دجانہ ککھیات گینگسٹر کئی مقدمے درست اور یوپی ایسٹی ایف نے اس کو دھیر کر دیا یہ بڑی خبر یوپی ایسٹی ایف کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ککھیات گینگسٹر انیل دجانہ کو دھیر کر دیا گیا یہ بڑی خبر ہے گازے باد کے بادلپور کا پر رہنے والا اور گروہ بنا کر کے لگتار الگ الگ راجوں میں کئی وارداتوں کو انجام دیا کرتا تھا 18 سے زیادہ مقدمے ہتیا کے اس کے علاوہ رنگداری وصولی کے تمام مقدمے الگ الگ حصوں میں درست تھے سنوچ ہمارے ساتھی جڑ چکے ایک بار پھر سے انہی کرو کریں سنوچ کیا جانکاریں ملکا رہی ہیں اب انکاؤنٹر میں میرٹ میں یوپی ایسٹی ایف نے انیل دوجانہ کو دھیر کر دیا ہے یہ بڑی خبر ہے کیا دیٹیلز ہیں سنوچ دیکھیں انیل دوجانہ کو میرٹ ایسٹی ایف نے مڈبیڑ میں دھیر کر دیا ہے میرٹ کے جانی تھانا علاقے میں یہ مڈبیڑ ہوئی ہے اور انیل دوجانہ کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا چونکہ ابھی انیل دوجانہ پیرول پر چل رہا تھا لیکن جو میرٹ کی ایسٹی ایف یونٹ ہے اس کو مقبیر سے کچھ سوچنا مل رہی تھی کہ میرٹ میں کسی کے ساتھ مل کر یہ کسی بڑی ساجش کو انجام دینے کی فراق میں ہے کسی بڑی واردات کو انجام دے سکتا ہے اور ایسٹی ایف نے جو وہ فون ہے وہ سرمیرانس پر لے رکھا تھا جب ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر انیل دوجانہ پہنچتا ہے تو جانی تھانا علاقے میں پولیس اس کی گھیرابندی کر لیتی ہے اور گھیرابندی کرنے کے دوران آمنے سامنے گولیاں چلتی ہے اور آخرکار ایسٹی ایف کی گولیوں کا جو نشانہ ہے وہ انیل دوجانہ بن جاتا ہے انیل دوجانہ میرٹ میں کیوں آیا تھا کس کے ساتھ آیا تھا کس کے پاس آیا تھا کس بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا اس پر کہیں نہ کہیں سوال ضرور کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کون وہ شخص تھا کہ جس کے ساتھ مل کر کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا ابھی ایسٹی ایف کے سورسس سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ بہت بڑی ساجش کو انجام دینے کی فراق میں انیل دو جانا تھا اور آخر کار سب سے اہم بات یہ بھی ہے چونکہ دیکھیں مکھے منتری یوگی آدیتنات کل میلٹ آ رہے ہیں اور مکھے منتری کے دورے سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے ایش ٹی ایف نے یہاں انیل دو جانا جیسے بڑے گینگیشٹر کو مار گرائیا ہے اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ آج ہی کے دن چار مائی 1988 1988 کی اگر ہم بات کریں تو ایش ٹی ایف کے استحاپنا ہوئی تھی اور یعنی ایش ٹی ایف نے اپنی استحاپنا کے دن ایک بڑے گینگشٹر کو مٹی میں ملا دیا ہے مکھے منتری کے دورے سے پہلے ایک گینگشٹر کا اس طریقے سے انکاؤنٹر کہیں نہ کہیں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ جرائم کی دنیا کے بڑے نام یا کسی بڑی واردات کو انجام دینے والے اپرادی اب کسی قیمت پر بکشے نہیں جائیں گے پوروانچل میں جس طریقے سے بدماشوں کا سفایا ہوا اب پششی مطر پردیش کے جو گینگشٹر ہیں جو بڑے نام ہیں ابھی کچھ دن پہلے مکھے منتری کی طرف سے اور جو شاسن کی طرف سے ایک لسٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اتنے بڑے اپرادی ہیں ان پر اتنے اتنے کائی نام ہیں ان کی یہ اپنی لسٹ ہے تو اس لسٹ کو جس طریقے سے کھنگالا جا رہا تھا تب ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ پولیس کسی یا ایشٹی ایف کسی بڑی جو گینگ ہے اس پر کوئی بڑا ایکشن لے سکتی ہے یا کوئی بڑا مافیا یا بڑا ڈاؤن مارا جا سکتا ہے اور دیکھیں جرائم کی دنیا کا انیل دوجانہ بڑا نام تھا ابھی کچھ سال پہلے جب آپ نے دیکھا کہ سہارنپور میں ڈکیتی پڑی تھی تو مکیم کالا گینگ سے بھی اس نے انیل دوجانہ نے ہاتھ ملا رکھا تھا دو ہزار دو کی بات ہے مجھے یاد ہے کہ سال دو ہزار دو کی بات ہے کہ جب انیل دوجانہ کے خلاف ایک سائیکل چوری کا مقدمہ درج ہوا تھا اور جب انیل دوجانہ جیل گیا تو کہنا کہیں اسے لگا تھا کہ بینا کرے اس پر بے وجہ یہ کیس لگایا گیا کون ہے اس کے پیچھے کیا ہے تو کہنا کہیں کچھ بڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نریش بھاکی کیا ہے یہاں پر یہ ایک دیڑ انکاؤنٹر میں دھیر کر دیا جاتا کہ انیل دوجانہ اس کو لے کر بھی کیا دیٹیلز ہیں وہ دھیرے دھیرے سامنے آئیں گے سنو جاپ رہے ہیں ہمارے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی